اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور اللہ پاک ہم سب پہ اپنی نظر کرم فرمائے جی تو آج بہت ہی زبردست ریسپی بنی ہے آلو کو شربے میں اور بہت سمپل طریقے سے بہت ایزی ریسپی ہے اور بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے اور میں آپ کو آج اس ریسپی کی ڈیٹیل دوں گی اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ ہم یہ کھاتے کیسے ہیں یہ ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ کھائی جاتی ہے اور مجھے سپیشلی یہ جو ڈش ہے موسٹ فیورٹ ہے میری اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ میں نے بنائی کیسے ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دا کلوں میں نے گوش لیا ہے بیف کا اور آپ مٹن یا بیف دونوں میں سے جو آپ کی مرضی ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اور جیسے ہی اس کو بوائل آیا گوشت کو تو اس کے اوپر سے جھاک اتار لوں گی اور تین درمیانے سائز کے ٹماٹر لیے ہیں درمیان سے ایسے کٹ کر لوں گی اور تین ہی پیاز ہیں ان کو بھی کٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ میں نے مسالے لیے ہیں جن میں حلدی ہے ایک چمچ نمک ایک چمچ اور اس کے ساتھ جو ہے دھنیا پاورڈر ہے وہ بھی ایک چمچ لیا ہے اور زیرا جو ہے ہافٹی سپون کٹی ہوئی جو مرچ ہے یہ بھی ہافٹی سپون اور مکس کرم سالہ ہافٹی سپون اور ہافٹی سپون ہی میں نے گرم سالہ پاورڈر لیا ہے ہافٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر جائے گا اور ہافٹی سپون یہاں پہ سرخ مرچ اور دو میں نے ہری مرچیں لیے ہیں آپ زیادہ یا کم اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تمام چیزیں جائیں گی گوشت میں تو تھوڑا سا یہاں پہ وائل آنے دوں گی اور اس کے بعد اس کو میں نے ویٹ دے دیا ہے پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ ویٹ کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح کی پوزیشن ہوگی ہے اس کی اور اس کی میں تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد یہاں پہ تین میڈیم سائز کے آلو جو ہیں ان کو کیوبز میں کٹ لیا ہے اور اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کی پانچ سے چھے منٹ میں بنائی کر لوں گی اور گوشت کو بھوننے کے بعد یہاں پہ میں نے ہرہ دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس میں پانی جائے گا آپ جتنا شربہ رکھنا چاہیں اتنا رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ آپ کے مرضی کے مطابق تو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ ہم اس شربے میں چوری کھائیں گے تو میں تھوڑا زیادہ شربہ لے رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس مکیئی کی روٹی ہے اس کو ایک بول میں رکھ دوں گی اور جتنی میں نے کھانی ہے میرے ہسبر نے تو اس کے اوپر گرمہ گرم دیسی گی ایڈ کیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو گوشت کا سالن ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں ہم جو گھر والے ہوتے ہیں سارے الحمدللہ جب بھی یہ بنتا ہے کھانا تو ہم اس کی چوری بنا کے تو اس کو ایسے ہی بڑے برطن میں ڈال کے دیسی گی ڈال کے تو ہم سب گھر والے ملکے کھاتے ہیں الحمدللہ اور بہت مزے کی رسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا اور اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ